دونوں ہی انقلابی لیڈرز تھے علامہ اکبار رحمد اللہ نے پاکستان کا خواب دیکھا اور قائل عدم محمد علیہ جیلہ رحمد اللہ نے اس خواب کو عمل جہمہ پنایا بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج پاکستان کے طلبات طالبات کے علاوہ باقی موالی کے لوگ یورپین ایشین ساؤت ایشین کنٹریز بھی علامہ اکبار پہ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں اور ان کے ملکوں میں زور و شور سے جاری ساری ہے اور پاکستان کی بھی بہت ساری یورپین پی ایچ ڈی کروا رہی ہیں ڈاکٹر محمد علامہ اکبار رحمد اللہ علیہ پہ لیکن کیا ہمارا نظام اور تعلیم ادارے یہ زیادتی نہیں کر رہے کہ قائل عدم رحمد اللہ علیہ پہ پی ایچ ڈی نہیں کروا رہے کیوں حالانکہ اگر قائل عدم صاحب پہ بھی پی ای ایچ ڈی شروع کی جائے تو سٹوڈنٹس قائل عدم صاحب کی پوری انقلابی جدوجہد کی تاریخ پڑھیں گے کہ آپ کی پوری زندگی کیسے گزری آپ نے پاکستان کے لیے انقلابی جدوجہد کب شروع کی تعلیم کہاں حاصل کی پاکستان کے تصور سے لے کے مارز وجود میں آنے تک آپ کی ملاقاتیں کن کن لوگوں اور اداروں سے رہیں آپ کے پاکستان سے متعلق دیگر موالک سے کیا مہائدات ہوئے ان مہائدات میں کیا شرائط رکھی گئی تھی اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے سیاسی اور انقلابی پہلو دیکھنے کو اور پڑھنے کو ملیں گے جیسا کہ اگر گاندی صاحب کا دیکھا جائے تو وہ ان کو بڑے فیلوسفر مانا جاتا ہے اور ان کی بہت ساری یونیورسٹیز فیلوسفی کے اندر جناب گاندی جی کے اوپر ان کی ریسرچ اور جو ان کی ڈاکومنٹس ہیں جو ریٹن بکس ہیں ان کے اوپر ان کو تعلیم دی جاتی ہے اور ان کے برقص دیکھا جائے تو علام اقبال کے کچھ کٹیشنز ہمیں پڑھا کے اور وہ بات کو ختم کر دیا جاتا ہے حالانکہ قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کے جو عملی اقدامات ہیں عملی پہلو ہیں وہ ان کو پڑھنے سے ہم کاسی رہے ہیں اگر ان تمام پہلووں پہ ہمارے سٹوڈنٹس کو پی ایچ ڈی کروائی جائے تو اچھا نہیں ہو جائے گا ان کے سامنے ایک عظیم انقلابی لیڈر کی شخصیت کھل کر سامنے آ جائے گی کیا یہ وجہ ہے کہ ہمارے بڑوں نے قائد اعظم محمد علی جینا رحمت اللہ علیہ سے دن رات محنت کروا کے پاکستان تو بنوا لیا لیکن ان کے احسانوں کا اتنا بدلہ بھی نہ دیا کہ ان کے اوپر پی ایچ ڈی شروع کروائی ہے تاکہ سٹوڈنٹس ان پر ریسرچ کر سکیں اور ان سے سیکھیں ان کے عملی قدامات سے سیکھیں یہ تو ان کے انقلابی شخصیت کے ساتھ زیادتی نہیں کہ مطالعہ پاکستان موٹی موٹی باتیں بتا کے گزارے جاتے ہیں اور انقلابی سیاسی اور تاریخی پہلو چھوڑ دیا جاتے ہیں جو کہ آج کی وقت کی اہم ضرورت ہے جس کے اوپر ہم لوگوں کو ریسرچ کرنا لازم ملزوم ہے اگر ان معاملات کو ہم ایک باریک بینی سے نہیں دیکھیں گے تو ہم آج کے جو سیاسی اور معاشی مشکلات ہیں ان سے کیسے گزر سکتے ہیں صرف قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کی ایک فوٹو نوٹ پر چھاپ کر اور کچھ ایکر پر ان کا مزار بنا کے ان کی ساری جو محنت ہے ان کو ٹرخا دیا گیا خلاصی کر لی گئی حالانکہ جتنی انہوں نے تغدو کی اپنی صحت اور خوراک کا خیال نہیں رکھا اور ان کو بعد میں ٹی بی ہو گئی کیا یہ ان کے ساتھ سیرہ سر زیادتی نہیں ہے کیا یہ ان کے ساتھ نائنصافی نہیں ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کے یہ الفاظ پسند آئے ہوں گے اور میں بھی یہ آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا میں نے آج تک کسی بھی ویڈیو میں کسی سے ریکویسٹ دور کی بات ہے یہ تک نہیں کہا کہ آپ میری ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں لیکن میں یہ قائد آدم رحمت اللہ علیہ کے ساتھ جو زیادتی کی گئی ہے اس کی خلاصی کرنے کے لیے آپ لوگوں سے ناظرین سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں میں ایک اور ویڈیو بھی بناوں گا جس کے اوپر عالمی سکولرز کیا کہتے ہیں یا جو ہسٹری کی ٹیچرز ہیں وہ کس نظر سے علام اقبال اور قائد آدم رحمت اللہ علیہ کو پڑھتے ہیں اور سوچتے ہیں مجھے امید ہے کہ آپ ضرور شیئر کریں گے اور کمنٹ بھی کریں گے بہت شکریہ اللہ حافظ